کبھی کبھی تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں جب شہروں میں میں بڑے بڑے آفسرز کو دیکھتا ہوں جو کادیانی ہوتے ہیں کہ باپ بھی کالا ہے ماں بھی سیاہ کالی ہے بیٹی کس طرح اور بیٹا کس طرح چٹے پیدا ہو گئے تب جا کے سمجھ آتا ہے ان کے پیچھے سلسلہ کوئی اور ہے صحیح بات ڈاکٹر لیاکر نیازی صاحب ایک اچھے سیکریٹری تھے پنجاب گورنمنٹ کے انہوں نے اپنی کتاب میں اور اوورال انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ربوہ میں یہ ائرپورٹ بنانے لگے ہیں اور ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اب ان کا رابطہ شروع ہو جانا ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوا کہ موڈی جب اسرائیل میں گیا تو اس کے جو صدر مملکت تھا اسرائیل کا اس کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ شیروانی اور جناہ کیپ میں آکے موڈی کو ریسیف کر رہا تھا وہ جماعت احمدیہ کا صدر تھا تو وہ اسرائیل جو مسجد الاقصار بیت المقدس کو تباہ کرنے پر طلاب آئے اس کے ساتھ اگر وہ کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت دیتے تو صرف قادیانی جماعت کے یا قادیانی فتنے کے امیر کو یا خلیفے کو اجازت دیتا ہے تو کیا اب بھی تم لوگوں کو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے بڑے دین کے یا ملت کے غدار ہیں اور پھر کسی دن یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کشمیر ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے یہ گرداس پور اور یہ کرتار پور کی رہداری کا جو ڈاما ہے اس کے پیچھے یہ علاقہ پاکستان کو ملا کیوں نہیں تھا یہ اوکوپائیٹ ایریاس کے اوکوپائیٹ کشمیر کے ایریاس پاکستان کو ٹچ ہونے تھے کشمیر آزاد ہونا تھا اس میں بھی کون کون سے قادیانی گھسے ہوئے تھے جو کشمیر آج تک ہمارا حصہ نہیں بنا بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں کون کون سا بیروکریٹ تھا ایم ایم احمد تھا وہ بیروکریٹ جو انوارڈ تھا بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں پاکستان کو دو لفت کرنے میں تم کیا کیا چیز ہے تمہاری سامنے رکھوں میں اچھا جی ایک لاکھ روپے کی زمین بیس بیس لاکھ میں خریدی گئی آپ کے یہ روی چناب نگر کے ایریہ میں اور یہ ابھی سرگو دے تک یہ ساری صورتحال جاری ہے اب بتاؤ نا وہ تو طاقتور نہیں ہے بھائی جان ہم بزدل اور بغیرت ہیں جو ہم لوگ زمینے بیچ رہے ہیں فلسطین میں بھی یہی ہوا عرب ریاستوں کے بڑے بڑے شیخوں کو خریدا گیا عورت اور شراب پہ قادیانی نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی فوراں منسٹر کہتی ہے میں کسی بھی عرب شیخ کے آگے لیٹنے کو تیار ہوں اپنی ریاست کے لیے قادیانی بھی یہی کام کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے مربی جو ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپنی بیٹیاں پیش کرنے کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ کو بھی دنیا میں صرف وہی تھرڈ کلاس عورتیں ہی ملی تھی سوال یہ ہے کہ موقع دیتے ہو تو وہ لوگ آپ کے بیچ میں گھستے ہیں یہاں پر ایک جوان مسلمان ہوئے ان کے نام فہد نومان اس نے کہاں بہان آیا کہ جی غوہ دوسری ہیرہ منڈی ہے اور اس نے یہاں پر آکے گوائی دی تھی آپ کے ہی جلسوں میں کہ کئی بڑے بھی ایسے ہیں جو اپنی ہی ماں بہن کے ساتھ مو کالا کر رہے ہوتے ہیں دوستان عزیبہ کار یہ چیزیں آج کے نوجوانوں کو بتاؤ جو ان کے لیے ایک سوفٹ کورنل رکھنا شروع ہو گئے ہیں جی آر آوان جن کے والد یہاں پر آفیسر تھے آپ کے روا میں اس نے کس طریقے اس نے پوری بک لکھی احمقوں کی جنت اور پورا ایک میکنزم آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جناب کس طریقے سے عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے کس طریقے سے عورت وہ خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرا کہ آپ کو امریکہ کا ویزا ملتا ہے شفیق مرزا سابق قادیانی شہر سدوم اپنی کداب لکھتا ہے کہ پورے زناکاروں کی بستی ہے یہ اور مرزا بشیر الدین جو دوسرا خلیفہ تھا مرزا قادیانی کا اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کاریاں کی میں تو یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی پوتی کو انصاف ملنا چاہیے بچاری یہ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں بکشا اور پھر مفتی ابو لبابا صاحب لکھتے اپنی بک دجال میں اور اسے اوریا صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ قادیانی عورتیں کس طریقے سے انٹی پاکستان نیرٹیف کو پروموٹ کرتے ہوئے ایڈز کو پھیل آ رہی ہیں اب ایک بندہ بچارہ چالیس ادار میں رات گزارنے جاتا ہے اس کو مفت میں ایک عورت مل رہی ہے ظاہری سی بات ہے اس طرح کا کچھ تیرڈ کلاس آدمی اسے تو مفت میں مل رہی ہے وہ تو اپنی قسمت آزمائی کرے گا